ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو می چینل آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے خرگوش کی خجلی کے بارے میں یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کا بچاؤ اور علاج کیا ہے تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں خرگوش میں خجلی ہونے کے کارل کیا ہے تو اس کا جو سب سے پہلا کارل ہے وہ ہے گندگی جی ہاں دوستو جہاں بھی آپ اپنے ریبٹ کو رکھ رہے ہیں اور اس جگہ کی اچھے سے صاف صفائی نہیں کی جا رہی ہے تو ایسی کنڈیشن میں ریبٹ کو خجلی ہونا عام بات ہے خجلی زیادہ تر ریبٹ کے پیروں پر کانوں پر موں پر اور آنکھوں کے آسپاس کے ایریے پر اٹیک سب سے پہلے کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خرگوش دن میں کئی بار اپنے موں کو اور کانوں کو اپنے پیروں سے صاف کرتے ہیں تو یہی کارل ہے اگر آنکھ خرگوش کے آسپاس بہت زیادہ گندگی ہوگی تو وہ گندگی جو ہے اس کے پیروں سے ہوتے ہوئے اس کی اور باڈی میں لگے گی اور اسی گندگی سے انفیکشن بڑے گا اور اسے فنگس لگ سکتا ہے تو سب سے یہی مین کارل ہے کہ خرگوش کے آسپاس بہت زیادہ گندگی ہونا اور دوستو یہ تو آپ بھی مانتے ہی ہوں گے کہ بیماری جو ہے وہ گندگی سے ہی پنپتی ہے تو اگر آپ بھی ریوٹ کو گندگی میں رکھ رہے ہیں تو یہ گندگی سے اس میں فنگس لگنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں دوسرے کارڈ کی دوسرا کارڈ ہے دوستو موسم کا بہت زیادہ گرم ہونا تو اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ خرگوش میں بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سے دانیں اس کی بوڈی پر آ جاتے ہیں دیرے دیرے یہ دانیں بڑھنے لگتے ہیں اور پھر اسٹارٹنگ میں دانوں کا علاج نہ کیا جائے تو دیرے دیرے یہ فنگس یعنی کی خجلی کا روپ لے لیتے ہیں اب آگے بات کرتے ہیں اس کے بچاؤ کے بارے میں کیا کیا سابدھانیاں بڑھتے ہیں جس سے کہ آپ کا ریوٹ اس بیماری سے سیف رہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ کو اپنے ریوٹ کو ایک دم ساف ستری جگہ پر رکھنا ہے ڈیلی ساف سفائی کریں اگر آپ کا ریوٹ کیج میں رہ رہا ہے تو اس کیج کو ڈیلی دھوم میں کم سے کم ایک دو گھنٹے کے لیے سکھائیں سردیوں میں جو بھی بستر اپنے ریوٹ کو دیں اسے بھی دھوم میں ڈیلی سکھائیں دوسرا بچاؤ آپ کو اپنے ریوٹ کو بہت زیادہ گرمی سے بھی بچا کر رکھنا ہے بند اور ہمس والی جگہ پر نہ رکھیں تیسرا بچاؤ اگر کسی ایک ریوٹ میں خجلی کے لکچڑ آپ کو دیکھیں تو فوراں اسے سیپریٹ کر دیں اسے باقی اور خرگوشوں کے ساتھ بلکل بھی نہ رکھیں کیونکہ خجلی جس طرح انسانوں سے ایک دوسرے میں فیلتی ہے تو یہی اینیملز میں بھی ہوتا ہے اگر ایک خرگوش کو خجلی ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے دوسرے خرگوشوں کو بھی یہ خجلی ہو سکتی ہے تو یہ کام آپ کو بہت جروری کرنا ہے جب تک وہ پوری طرح سوست نہ ہو جائے آپ کو اسے سیپریٹ ہی رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں اگر آپ کے ریوٹ میں خجلی کی شروعات ہوئی ہے تو اسی کنڈیشن میں آپ کو اس نسکے کا یوز کرنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی بہت زیادہ خجلی ہیں جیسے اس کے کان خجلی سے پوری طرح بھر چکے ہیں یا اس کے موں اور آنکھوں کے آسپاس کا ایریا بہت زیادہ بھر چکا ہے تب آپ یہ نسکہ استعمال نہ کریں سیدھا اپنے ریوٹ کو کسی بیٹ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں تو چلی جان لیتے ہیں اس نسکے کے بارے میں سب سے پہلے آپ ایک چھوٹی کٹوری پانی میں ایک ڈھککن ڈٹول یا سیبلون ڈال کر اس پانی سے اپنے خرغوش کے خجلی والی جگہ کو اچھے سے ساف کر لیں ساف کرنے کے لیے آپ کوٹن کا یوز کر سکتے ہیں دھیار رکھیں پانی خرغوش کے کان اور آنکھوں میں نہ جا پائے کوٹن کو پانی میں ڈپ کرنے کے بعد ہلکا سا دوا کر ایکشرا پانی نکال کر صفائی کریں اس کے بعد سوکنے کے لیے چھوڑ دیں تب تک آپ ایک کٹوری میں ناریل تیل لیں اسے ہلکا گنگنا کر لیں دو چمچ تیل ہے تو آدھی چمچ اس میں ہلدی پاورڈر ڈال کر مکس کر لیں اب اس پیسٹ کو آپ خرغوش کی خجلی والی جگہ پر لگائیں دھیار رکھیں تیل کو آپ کو ہلکا گنگنا ہی کرنا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے یہ لیپ آپ کو دن میں دو بار ریگولر لگانا ہے اگر آپ کے ریبٹ میں خجلی کی شروعات ہے تو اس لیپ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی ویٹ ڈاکٹر نہیں ہے تو کسی میڈیکل شاپ سے بھی دبا لا سکتے ہیں دبا اپنے ریبٹ کو چیک کرا کر ہی لائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج اسے ایک لائک کر دینا فرنڈز اور ساتھی چینل کو بھی سبسکراب جرور کر لینا تاکہ ایسی انفورمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ